بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یاسین مونیر سٹیکنگ کلاس میں خوش آمدی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ڈوبٹہ ہے بہت خوبصورت سوٹ کا جو ہے آرگنزا پکے اوپر یہ کڑھائی ہیں یہ دیکھیں دو دو بارڈر ڈبل ہے دونوں طرف یہ دیکھیں کس طرح کڑھائی ہیں اور پلو جو ان سے ہیں یہ دیکھیں پلو کی طرف نہیں ہے اور پلو کے لیے یہ آرگنزا کے پیس دو پیچز ہے دو پورے بھار کے حساب سے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہے جیسے ہم ریڈی یہ پلو پہ اوپر بھی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے ہی یہ بہتے کی لمبائی کی طرف یہ دو دو جہاں پہ ہے ایک اور دو یہ دیکھیں یہ اور اسی طرح دوسری سائیڈ پہ بھی یہ ایک سائیڈ یہ ہے لمبائی کی اور دوسری سائیڈ یہ ہے ان کا کٹ ورک کرنا ہے کٹ ورک کافی زیادہ تھا کیونکہ یہ دیکھیں یہ تقریباً دازداز گیارہ گیارہ ہنچ کے پلے ہیں یہ یہ دو پلے ہیں پلو لگانے ہیں دوسرا یہ ہے اس کو کسنا اٹیچ بھی کرنا ہے اس کے لیے دیکھیں داگے وغیرہ بھی نکلتے ہیں اس کو جب اس دبٹے کے ساتھ جوڑیں گے گم طریقے سے کس طرح آسان طریقے سے پلو بھی آپس میں لگیں گے اور کٹ ورک مکمل دکھائیں گے کٹ ورک کن کن طریقوں سے ہوتا ہے پہلے میں سب سے جو کٹ ورک کیا کرتا تھا کاویا سے کاویا سے اکثر لوگ کرتے ہیں الیکٹرک کاویا ہے بجلی کی تار یہ دیکھیں یہ سوچ بھی ہے اور یہ ہو گیا تھا خراب ایک طریقہ تو یہ تھا جس سے کے ساتھ میں کیا کرتا تھا آگے سے گرم ہو جاتا تھا کاویا اکثر استعمال ہوتا ہے الیکٹرک جو بھی چیزیں خراب ہوتی ہیں ان کے اوپر ٹنکہ لگانے کے لیے یہ کاویا استعمال ہوتا ہے دوسرا طریقہ میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ چولہ جلا کے دو پیچکس میں رکھتا تھا یعنی دو پیچکس اور کسی قسم کے بھی میرے پاس یہ ایک پیچکس ہے اور ایک یہ سوا تھا دونوں کو چولے پہ رکھتا تھا اور اس کو پھر اپلی کرتا تھا جو میں تھوڑا سا شیئر کروں گا اس کے ساتھ بھی اور دوسرا جو نیا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ اے اغربتی میٹرو ملن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلی کی بھی خوبصورت تصویر ہے اور اس کے اندر جب یہ اغربتی بہت خوشبو والی ہوتی ہے جب اس کو جلاتے ہیں تو اس کے اندر جو دونوں اٹھتا ہے تو وہ پورے گھر میں کو خوشبو دار کر دیتا ہے یہ بجلی نہ بھی ہو تو یہ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے یہ گیس گیس بھی آج کل نہیں ہوتی تو پھر یہ اغربتی بہت آسان طریقے سے یہ دس روے کا ایک پیس ملتا ہے کوری ڈبی پچاس کی مل گئی تھی یہ والی ان میں ہیں تقریباً آٹھ نو پیس ہے اس میں یہ اغربتی کے جس کو آسان طریقے سے جلائیں گے اور وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ویڈیو میں مکمل رہیے گا ساتھ اس کے کٹور کرنے کا طریقہ جو ان سے ہے جو پہلے بھی کچھ دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو اب بھی بھی شیئر کرتا ہوں یہ آگ کے اوپر دو پیس کس رکھے ہیں ایک نہیں ایک کو کریں گے تو وہ تھنڈا ہو جاتا ہے پھر دوبارہ گرم کرنے میں ٹائم لگتا ہے ایک کو کریں گے تو پھر دوسرا کرتے رہیں گے یہ دیکھیں اب یہ ایک پیس کس ہے اس کے ساتھ کریں گے تو یہ دیکھیں کتنی آسانی سے کتنی سپیڈ سے جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ بہت آسانی سے داگے بھی نہیں نکلیں گے کیونکہ یہ پلاسٹک ہے آرگنزا کی یہ ہو گیا ہے تھنڈا اس کو اب ہم پھر اوپر رکھیں گے اب یہ پیچ کس کو پکڑ دیں گے وہ گرم ہوتا رہے گا تو اس کو آپ کر لیں گے یہ یہ دیکھیں کتنی آسانی سے بہت ہی آسان طریقے یہ میں بتاتا ہوں آپ کے ساتھ یہ دیکھیں اس میں تو دو پیچ کس رکھنے پڑتے ہیں اور بہت ہی آسان طریقہ جو ابھی ابھی میں شیئر کرتا ہوں یہ تو ہو ہی رہا ہے یہ دیکھیں یہ بھی تھنڈا ہو گیا اب اس کو پھر رکھیں گے یہاں پہ چولے کے اوپر پھر پھر یہ دوسرے کو پکڑیں گے اس کو کرتے رہیں گے اور کتنے آسان طریقے سے یہ دیکھیں پاس پاس سے پکڑنا یہ یہ دیکھیں اگر بتی اس میں سے ہم نے یہ دیکھیں کتنی ساری ہیں یہ میٹرو ملن اگر بتی اس میں سے ایک نکال لی یاد دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم جلا لیں گے یہ دیکھیں یہ اب دنوںہ نکلنا شروع ہو گیا کٹ ور کریں گے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ دنوںہ نکل رہا ہے اور کتنی آسانی سے دیکھئے گا ساتھ ساتھ لگاتے جائیں گے نہ لائٹ ہو نہ گیس ہو گیس وغیرہ ہو تو یہ طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور خوشبو تو ساتھ ساتھ آئی رہی ہے یہ دیکھیں کتنے آرام خوبصورت طریقے سے آسان طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کو سار سار لگاتے جائیں گے اور اس کو کرتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتورک کتنا آسانی سے ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا کتورک مکمل یہ پلو ہے سارا مکمل ہو گیا ہے یہ اب یہ دیکھیں یہ ڈوبٹیا ڈوبٹے کی لمبائی کی طرف دونوں طرف ہے یہ دیکھیں دونوں طرف ان کو بھی لگ لگ کرنا ہے اور یہ بھی آرگنزا کا یہ ہے اور اس کو بھی یہ دیکھیں یہ جل رہی ہے اور اس کو بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے پیج کا سوالہ طریقہ ذرا آسان ہے وہ کیونکہ ایک لوہہ ہوتا ہے تو وہ بہت آسان طریقے سے لگا چلتا ہے لیکن یہ بھی اگر وہ بھی طریقہ استعمال نہ ہو تو میں نے کہا یہ بھی طریقہ کافی بہتر رہے گا امید ہے اس کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اس کو مکمل کرتے ہیں وہ پھر آپ کو دکھاتے ہیں اتنی سپیڈ سے یہ ہوتا ہے اگر بطی سے بھی جو کر رہا تھا تو وہ تھوڑا سا میرے سے ٹیم لگ رہا تھا لیکن وہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے بہتر ہے لیکن یہ طریقہ تو بہت ہی بہتر ہے بہت ہی آسان طریقے سے ایسے بھاگتے جاتے ہیں اور فٹا فٹا یہ کام ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اگر رہ جائے تو اس کو یہ ساسا لگا دیتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہماری یہ کٹ ورک ہو گیا مکمل دوبٹے کے ساتھ یہ دونوں پیچز ہم نے جوائن کرنے ہیں تو دوبٹے کو ہم نے سیدھا اوپر کی طرف رکھا ہے اور یہ پلو کا سیدھا نیچے کی طرف رکھیں گے یہ یہ دیکھیں اور اس کو اپس میں کڑھائی بلکل برابر ملاتے ہوئے اس کو فورڈ کرنا ہے تقریباً ایک پیر پیر کا تقریباً آدھی انچ سے کم ہوگا اور دونوں کو تقریباً برابر ہی رکھ لیں اگر پلو کا پلہ جونسا ہے نا وہ یہ پلو کا جونسا کپڑا ہے نا یہ تھوڑا سا چھوٹا بھی ہو جائے تو کوئی نہیں اس کو فورڈ کرتے ہوئے پیر پیر کی سلائل لگاتے جانے پہلے اس کو ناپلے نا برابر کا ہے یہ ہمارا جو پلو کا پیچ لگ رہا تھا یہ ہلکا سا بڑا تھا اس لیے اس کو نرم رکھ کے میں لگا رہا ہوں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ دونوں آپس میں سیدھے ہو گئے بٹا اوپر رکھا تھا اور پلو نیچے کی طرف سیدھا رکھا تھا تو سیدھا کی ہے تو سیدھے ہو گئے اور ان کو ہم نے جوائن کرتے جانا ہے ایک سلائی یہ لگ رہی ہے یہ دو سلائیوں سے ہوگا اور اس کے کوئی بھی داگے نظر نہیں آئیں گے نہ سیدھی طرف اور نہ الٹی سائر اور یہ گم ہو جائے گم کرنے کا سنگل کپڑے کو اس طرح گم کیا جاتا ہے وهو یہ ہے جو میں سلائی آپ پروں کو بتا رہا ہوں اور یہ برابر رکھتے ہوئے یہ پیچے جو پلو کا لگ رہا ہے یہ مکمل ہوتے WOR یہ دیکھیں کہatri کو بلکل کل برابر رکھتے ہوئے یہ میں سلائی لگاتے جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ پلو ہے جو آئیا ہے جوائن سے آپ رکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے یہ دیکھیں یہ لگا لیا ہے اس کو ہم نے اولٹی سائٹ سے ہی سلائی لگا ہے یہ دیکھیں داغیں ہو جائیں گے اندر جس طرف ہم نے فورڈ کیا تا اس ہی طرف ہی ہم نے فورڈ کرتے ہوئے اوپر پھر کنارے کی سلائی لگانی ہے اور یہ ہو جائے گی گھم سلائی داغیں ہو جائیں گے سارے اندر کی اندر یہ ہاتھ کی مدد سے اسی طرح سلائی لگتی ہے کچھ سلائی ہیں ایسی لگتی ہیں وہ پیر ایسے ملتے ہیں وہ اس طرح سلائی لگتی ہیں وہ ہر جگہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتے تو اس طرح یہ گم سلائی ہو جاتی ہے یہ اوپر میں کنارے کی سلائی لگاتے ہوئے اس کو مکمل کرتے ہوئے اور آسان طریقے یہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ کتنے آسان طریقے سے میں بتا رہا ہوں کہ گم سلائی کس طرح لگاتی ہے اور یہ پلو ہمارا لگ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیدھی طرف ہے اور یہ الٹی طرف کوئی دگا نہیں نظر آئے گا نہ سیدھی طرف نظر آئے نہ الٹی سائیڈ پہ کوئی بھی دگا نظر نہیں آئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا دوسرا پلو بھی لگائیں گے اور مکمل کرتے دکھاتے ہیں دوسرا پلو بھی لگ گیا ہے پیچ کا دبٹے کا دونوں ہی پلو لگ گئے ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں دوسرا پلو دیکھیں یہ مکمل دبٹا ہو گیا یہ دیکھیں سارے جوڑ آپس میں بھی میں نے اس طریقے سے ملائے ہیں کہ کڑھائی بھی آپس میں مل گئی ہے اور گم طریقے سے لگایا ہے نہ کوئی دھاگا ادھر الٹی سائیڈ سے نکل رہا ہے نہ ہی باہر والی سائیڈ سے اور ہم نے اس کو ساتھ جوائن کر دیا پلووں کو یہ کٹ ور کرنے کا طریقہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے دو طریقے ایک طریقہ تو میں نے پہلے کاویے کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا تھا کاویے کا طریقہ وہی ہے جو پیچ کے ساتھ میں نے کیا ہے گرم کر کے وہ ساتھ ساتھ لگاتے جاتے ہیں اور ہوتا جاتا ہے جو اگر بتیس کا بھی کیا ہے وہ بھی طریقہ میں نے آپ کو بتایا وہ بھی آسان طریقے سے ہو وہ کٹ ورک ہو گیا تھا اور یہ کٹ ورک اور یہ ساتھ جو پلو جوائن کیا ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستو اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اور خوش رکھا کریں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ